ہائی ایمریون ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب بھی آئی ہو کیا آپ سب اچھے ہوں گے پھر جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے بہت زیادہ گرمی ہے اور گرمی کے ساتھ ساتھ جب بارش ہوتی ہے تو امس بھرا موسم ہو جاتا ہے ساتھ کے ساتھ ہمارے تیوہار سرو ہونے والے ہیں ایسا تو ہونے سکتا آپ سیلو نہ جائیں آپ اپنے تھوڑا سا بیوٹی کی طرف دھیان نہ دیں ایسا تو نہیں ہو سکتا پھر ایسے موسم میں جب آپ ویقس کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو کافی مساکت کرنی پڑتی ہے آپ کی ویقس نہیں ہوتی جب بھی آپ ویقس اپلائی کرتے ہیں آپ کے ہاتھ پر ویقس لگی رہتی ہے جب آپ پٹی کھیچتے ہیں تو پٹی نکل جاتی ہے بہت پین کے ساتھ لیکن آپ کی ویقس وہیں چکی رہتی ہے آپ کوئی بھی آپ کا بال نہیں نکل پاتا ہے بہت زیادہ دکت ہوتی ہے چاہے آپ ایسی میں بیٹھ کے کریں چاہے آپ بھی داؤٹ ایسی کریں لیکن آپ کو اس امس بارے موسم میں ویکس کرنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے لیکن آج میں آپ کو بتانے والی ہوں بہت ہی آسان سا ایک طریقہ جسے اگر آپ اپناتے ہیں تو آپ بہت ہی آسانی سے اپنے خود گھر پر ہی ویکس کر سکتے ہیں کون سا وہ طریقہ ہے کون سا وہ ٹپس اور ٹریکس ہیں چلیے جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو میرا ایک کام کرنا پڑے گا بھی میرے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں جو بیل آئیکن بٹن ہے اس کو بھی پریس کر لیجئے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو جس پورشن پر بھی آپ کو ویکس کرنی ہے اس پورشن کو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اچھے سے سابون سے دھو لیجئے اچھے سے اس کو ساپ کر لیجئے تاکہ پسینے کے کان جو چپ چپا ہٹ آپ کی سکرین کے اوپر ہو گیا ہے وہ اچھے سے ساپ ہو جائے اور اچھے سے آپ سابون سے دھونے کے بعد کوئی بھی ٹاول لے لیجئے اچھے سے اس کو ڈیپ ڈیپ کر کے اس کو سکھا لیجئے اور سکھانے کے بعد آپ ایک آئیس کیوب لیجئے آئیس کیوب کو اچھے سے آپ اپنے ہاتھ پر پہ پر جہاں ویکس کرنی ہے اس کو تھوڑی دیکھ رب کیجئے اور رب کرنے کے بعد پھر سے اس کو ٹاول سے سکھا لیجئے اور سکھانے کے بعد پھر ہمیں اپنے جو بھی آپ ویکس کرنا چاہتے تو بیسٹ رہتا ہے جو کولڈ ویکس ایلوویرا والی ویکس ہوتی ہے آپ وہ والی ویکس یوز کریں ایک میں ویڈیو آپ کو سپیشل یہ بھی بناوں گی کی کونسی ویکس ہماری اچھی ہوتی ہے اور کونسی ویکس ہماری اچھی نہیں ہوتی ہے اس کی پہچان ہم کیسے کریں سپیشل اس پر بھی میں ایک ویڈیو بناوں گی تو چلیے وہ تو خیر باد کی بات ہے تو فرینڈ چلی جانتے ہیں اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں اپنی ویکس لینی ہے جو بھی آپ ویکس کر رہے ہیں ایلوویرا ویکس میں یہاں لے رہی ہوں اور اپنی ویکس کو اپنے ہاتھ پر اپلائی کیجئے اپنے ہاتھ پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ پر اپلائی کرنے کے بعد آپ اچھے سے اپنا جو بھی آپ کی پٹی ہے آپ پٹی لے لیجئے آپ اس چیز کا بھی دھیان رکھیں گے کہ پٹی آپ کی موٹی ہونے چیئے زیادہ پتلی پٹی آپ اس سیزن میں بلکل بھی یوز نہ کریں آپ کی پٹی جتنی موٹی ہوگی آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا ویکس کرنے میں تو آپ یہ ویکس پٹی ہے یہ آپ لے لیجئے اور ویکس لگانے کے بعد جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو لگانے کے بعد آپ کو تھپ تھپانا نہیں ہے اپنے ہاتھ کو ایسے تھپ تھپانا نہیں ہے کیونکہ اس سے پسینہ اور زیادہ ہیٹ ہوتی ہے اور پسینہ آپ کا پٹی سے باہر بھی نکل جاتا ہے جو آپ کو ویکس کرنے میں بہت زیادہ دکھت ہوتی ہے آپ کو ایسے پٹی آپ کی سٹریپ رکھنے کے بعد اس کو جو آپ کا پف ہوتا ہے جو پاورڈر جو آپ تھریڈنگ بناتے ٹائم آپ کو آئی برو کے اوپر جس سے آپ پاورڈر لگاتے ہیں وہ پف لیجئے اور پف سے آپ ہلکے ہلکے ہاتھ سے پریس کر لیجئے بلکل پریس اس لیے کرنا ہے تاکہ آپ کی جتنے بھی بالے اس کو اچھے سے چپک جائے یہ والی پٹی اور اچھے سے پٹی پر یہ والی چپک جانے کے بعد پریس کر رہے ہلکے ہاتھ سے اور اس سے پریس آپ کو ہاتھ سے نہیں دبانا ہے اور اچھے سے آپ اس طرح جو دیکھ رہے ہیں سٹریپ کو کھیچ لینا ہے بہت ہی آسانی سے آپ کی ویکس ہو جائے گی چاہے کیسا بھی موسم ہو چاہے کیسی بھی سکین ہے بہت ہی ایزلی آپ کی ویکس ہو جائے گی اگر فرینڈز آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کرنا بھی نہ بھولیں تو مل رہے ہیں میں نے کلیم بابای ٹیک گئر